نور بھائی امید کہتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات ثانی آپ کو مل سکیں ہم یہاں پر بہت پیاری ویڈیو آپ کے لئے لا رہے ہیں پیار کی محبت کی چاہت کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو شرط ہوتی ہے اس میں کہ عمل میں یہ کرو یہ کرو گناہ کی کوئی چیز نہ کرو ہم شریعت کے حساب سے مل آپ کو کرواری ہوتے ہیں میں آپ کو وظائف کی طرف بھی کہتی ہوں گے آپ وظائف بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو عمل کی طرف بھی کہتی ہوں گے آپ عمل بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے پیاری سی آدیس کے ساتھ شروع کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز سو بار دروشی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا اور آپ یقین مانیں کہ اگر جو میں آج طریقہ آپ کو دروشی پڑھنے کا بتاؤں گی اگر آپ وہ کرتے ہیں تو یقین مانے دنیا مسخر ہوتی ہے آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے آپ کو میں آج دنیا مسخر کرنے کا طریقہ جن کو آپ بہت مطلب کہ عمل بھی کرو وظائف بھی کرو وہ قبول نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ دروشی کا احتمام نہیں کرتے آپ عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں دروشی آپ پڑھتے نہیں ہیں تو یہ دیکھا کریں کہ آپ عمل میں کچھ غلط تو نہیں کریں کچھ چھوڑ تو نہیں رہے تو یہ چھوڑ چھوڑی جو ان سے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ چھوڑ ہوتے ہیں تو پھر یہ اچھی بات تھوڑی یا پھر آپ کا عمل کیسے کامیاب ہوگا اور پھر آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں وظائف میں عملیات میں یا پھر آپ جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہو اس میں تو پھر آپ نے آج دروشیف کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ لازمین کیجئے راجوں ہیں وہ کوئی سینٹ یعنی کہ اتر اتر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دروشی پڑھنا ہے تین دن کا بس میں عمل آپ کو ہوتانے لگی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے دروشی پڑھنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے سب سے موتبر وقت اس کا تحجد ہے آپ تحجد میں دو نفل پڑھ کے تحجد کے اور وہ تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یقین معنی اس تحجد میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کی بہن گرنٹی دے سکتی ہے اس بات کی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے قلام پاک کی گرنٹی میں دے سکتی ہوں تو وہ آپ پڑھیں الحمدلی اللہ کے قرم سے یقین مانیں آپ پر یہ ایک دن میں کام ہوگا دروشی پڑھ کے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر بھائی ہیں تو وہ اتر پہ دم کر لیں اگر بہن ہے تو وہ کاجل پہ یا سلمے پہ دم کر لیں اور جو اگر بہن ہے وہ سلمہ کاجل نہیں یوز کرتی یا وہ نہیں دم کر سکتی تو پھر وہ بھی اتر پہ جو ہے دم کر لیں یقین مانیں آپ بس اتنا ہی آپ کا کام ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کسی کے سامنے جانے جس کو آپ اپنا مطلب کہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں محبت یہ خاص کر میہ بی بی کے لئے بہت نہیں جائے جو خواتین پریشان حال ہیں گھروں میں اپنے شوہروں کی وجہ سے ان کے لئے تو بہت ہی سبر دست ہے وہ لوگ تو لازمین کریں اور ویسے بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں یا ہم آپ کو مکمل جو ہے بنا کر بھی دے سکتے ہیں اگر پاکستان میں ہے تو ضرور اور اگر آپ آوٹ آف کنٹری ہیں تو پھر لازمین ہمیں بتائیے کہ ہم وہاں پر بھی ہائی پاپ بھی کر دیں گے آپ پریشان نہیں ہوں آپ لازمین ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی یہ عمل آپ پیر والے دن لازمین کیجئے گا پیر والے دن کرنا ہے یہ عمل اور دروشیف جونسہ جیسے میں نے آپ کے بتاتا حجت کے ٹائم ایک دن اور اگر آپ عشاء کے ٹائم یا فجر کے ٹائم یہ عمل کرتے ہیں تو پھر تین دن یہ عمل کرنا ہے پیر والے دن شروع کریں پیر منگر اور بودھ ٹھیک ہے کیونکہ بس شروعات کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ شروعات جنسی ہے ہم نے ایک دن سے کریں تو سب سے جو موتبر دن ہیں وہ میرے نزدیک پیر کا اور جمعہ کا دن ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت موتبر ہیں تو ان دنوں میں بھی آپ شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاپی جاہا آپ کے پیارے جو آپ سے روٹے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے پاس آ جائے گی اگر دیکھیں فرض کریں کہ یہ خوشبو آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے نا یہ خوشبو آپ نے لگانی ہے آپ نے لگا کرنا یہ خوشبو تو اگر آپ کا پیارہ بہت دور ہے آپ سے بہت دور ہے تو پھر یہ کسی جیسے کوئی درخت ہوتا ہے اس کے پتے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں خوشبو تاکہ ہوا میں پھیلے اور اگر وہ مطلب کہ آپ کے آس پاس یہ ہے یا آپ سے آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں یا وہ آپ کے گھر آتا ہے ان کو منانے کے لئے تھا باپ یہ جنزی خوشبو ہے پیسے اپنے مطلب کہ کپڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے سامنے جائیں تب بھی مصافر میاں بیوی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں تو وہ بنا کر رکھ لے تو یہ بہت نایاب ہیں میاں بیوی کے لئے بھی بہت اچھا ہے کسی اپنے پیارے کو مذخر کرنے کے لئے بھی کوئی دوست کوئی احباب کوئی عزیز و اقارب ناراض ہو گیا تو ان کے لئے بھی یہ بنا سکتے ہیں اور اجازت بہت ضروری ہے آپ پہ یہ کام جونسہ ہے نا اتنا حلکہ نہ لیں اس کو کیونکہ یہ عملیات میں سے عمل میں آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے ازمائی ہوئے عمل ہیں میں لوگوں کو الحمدلیہ دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت سے خواتین جونسی ہیں آتی ہیں تو ان کو بھی بتاتی ہوں یہ میں آج عام کر رہی ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن اجازت ضرور لیں اجازت لیں یہ ہوتا ہے کہ عمل بھی اپنی طاقت پکڑتا ہے اور اجازت ملنے سے ہی ہوتا ہے کہ مصدرم استاد اور شگید والا ہوتا ہے کہ استاد ایک رہبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو روشنی نہ دکھائے تو آپ کوئی نگئی بھٹک جاتے ہیں اپنا بھو سیدہ خیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اگر ہم سے مدد چاہتے ہیں تو بھوپی ضرور آپ ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ